میں دوسرے اداروں کی بات کر رہا ہوں وہ بقا کا سوال تھا یہ ادارے کبھی متنازہ نہیں میں دوسرے ایکسٹینشن ہوں وہی اس کے بعد یہ کام نکالنے کے بعد یہ پروپیگنڈا کر رہے میں نے شروعات میں کہا میری دل کہتی ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر قیادت کو کہوں کہ اب رک جائے اب ان کو چھوڑیں اپنے لیکن یہی یہی ایک سیکن یہی کم ظرف کی اور احسان فرامش کی نشانی ہے میں آپ کی خیال میں آپ کے خیال میں آپ کے خیال پہ زبردستی نہیں کرنا جاتا جیلوں میں ہم جاتے ہیں ہماری خواتین کو جیلوں میں لاتے ہیں نرمی تو کوئی نہیں کرتے کیا نرمی کی ہے کہ ہم جھگ گئے ہیں آج بھی ہماری قائد کی بیٹی کو میری بیندین صاحبہ پاکستان کے محسن عزرداری صاحب اور عزیز صاحبہ کی بیٹی کو باپ سے ملے نہیں دیا گیا کیا ریایتیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اب اگر ابھی میں اس بل کی بات نہیں کر رہا اگر آرمی چیف کے معاملے پر اگر اس ادارے کو بھی ہم متنازہ بنا دیتے تو پاکستان میں کیا بچ جاتا ہے ابھی کل جو ہم نے بات کل جو ہم نے بات کی ہے اس میں تو وزیر خارجہ کا بائن ریکارڈ پہ ہے یہ ہمارے لیے نہیں کیا انہوں نے پاکستان کے لیے کیا جو ہے وہ آر پاکستان کے باتیں کرتے ہیں یہ بڑا بہت بڑا تزاد ہے یہ آپ نے بڑا عزیز صاحب سے سیکھ لیا ہے اور بات ٹھیک ہے میں قبول کر رہا ہوں دیکھیں کل کا بل پاکستان کو بڑی تباہی سے بچانے کا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے پاکستان کا احسان پہ احسان کی انہوں نے پاکستان کی اور دوسرا بل جو ہم نے حمایت کی وہ ایک بڑا ادارہ ہے اس میں عوام کی بڑی توکات ہیں اس ادارے پر تنقید کرنا متنازہ بنانا پاکستان کے لیے چینڈر صاحب یہ بتائے کہ آپ نے حکومت پہ بڑی تنقید کی کہ یہ جھوٹ کے بنیاد پر لیے لیکن سن کی ادارہ حکومت کراچی میں ہر سال بارش آتا ہے اور ہر سال پانی آتا ہے لیکن یہ اب آپ درست کہتے ہیں ہمارے چار پان سال ہوئے ہیں یہ ادارہ کراچی کو ٹھیک کرنے کا مقامی طور پر ہمیں ملا ہے لیکن یہ مسئلہ صدیوں کا ہوتا ہے جن کے پاس سالوں سے تھے انہوں نے کیا کیا وہ تنزے کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے بھرتیا کیا اضافی ملاد میں ریکن ایسی طوفان ایسی سے لاب ایسی پارش دنیا کے ترکی آتی ترکی آفتہ ملکوں بھی کبھی کبار آ جاتے ہیں اصل یہ ہے کہ حکمرانوں نے کوشش کی یا نہیں کی ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں لوگ ہماری تاریخ کر رہے ہیں اچھا چاندیو صاحب یہ بتایا ہے پیپرز پارٹی کے چیئرمین نے یہ اعلان کیا کہ ہم سپیکر قومی سمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اور اس بات کا فیصلہ اے پی سی کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اے پی سی دور دور نشان نہیں دوسری بات یہ ہے کہ سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے بھی ایک اے پی سی نے فیصلہ کیا تھا وہ ناکام ہوئی اس کی کامیابی کی کتنی گرنٹی ہے میں ابھی پھر یہ دکھتا ہوا زخم ہے جس کو ابھی میں کھرچنا نہیں چاہتا ہوں کھڑے رہے آپ کے ساتھ ممبر پورے کے پورے ان کے ندس اوپر زیادہ اب چھپ کے اجر سے اکارا ہے ان کو تو اللہ ہی پہنچ سکتا ہے ہمارے بس میں تو وہ تو بات میں کر رہا ہوں کون سا ملک ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ جو ہمارا شیئر وزیر خارج آئے اس کی کہاں کامیابی ہے سعودی عربی خلاف ہو گیا ہے اب میں اس کو کہتی ہے میں نے کہا یہ خدا کا فیصلہ ہے ایک وزیر صاحب نے کہا وہ فلا آدمی کرسی پہ چلتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں جی کس کی یہ جسیس جعوید اقبال کی بات کرتے ہیں آپ ان کے اتصاب کریں گے میں بات انہوں نے کہا ایک حساب کتاب آدمی کرتا ہے اللہ نے کہا ہے یہ اپنی اٹکلیں کر لیں اللہ اپنی باتیں بڑھاتا ہے چلے گی تو اللہ کی نا یہ ہستے ہم پر ایک ایک ہمارے قائد بھی تھے وہ جی کرسی پہ جاتے ہیں ٹکر تھے خدا نے ان کو کرسی پہ بٹھا دیا اب یہ ضروری نہیں ہے ادھر تو میں جا رہا ہوں ادھر تو پاکستان میں عجیب ہے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے روڈ کے اس کنارے وزیر زماؤس تھا اس کنارے جیل تھا دیر کتنی لگی جی بات سمجھ جاؤ دیر کتنی لگی بس مجھے 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 مجھے